برش ملس کا یہاں جس نے بشا رکھا ہے اس نے جنت میں مقاب نہ بنا رکھا ہے اس نے کام شہدی لینے کی خاطر اب تو دیکھ اس کو جسے پردے میں چھپا رہا تھا ہے برش ملس کا orden رہا تھا برش جو بچھ نے رکا مجھ سے سڑ کر لیے پرش جو بچھنے لگا مجلسے سربر کے لیے فاطمہ خلد سے نکلی ہے میرے گھر کے لیے موز کے بعد میری روح کرے گی ماتم موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم زدگی کم ہے غمیں صبت پر برگے اللہ اللہ محمد 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 اللہ 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 بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ذکر ہونے والا اہلی مہت کا ہے سب سے زیادہ ذکر ہونے والا اہلی مہت کا ہے جہاں دیکھو اہلی مہت کی محفل جہاں دیکھو اہلی مہت کی مدیس جہاں دیکھو حسین کے نام پہ لگر جہاں دیکھو سبیلے حسین جہاں دیکھو حسین حسین جہاں دیکھو علی علی آپ دنیا والوں اہلی مہت نے کسے یاد کیا اور کسے فراموش کیا کسے یاد دیا اور کسے فراموش کیا کہا کہ اہل بیت تو یاد کیا اور دلیل یہ ہے کہ ہر جگہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اہل بیت نے بتایا کہ ہم نے خدا کو فراموش نہ کیا خدا نے ہمیں فراموش نہ کیا تو اب انسان کو جائیے کنگانہ کا چاہتا ہے کہ ہم فراموش نہ ہوں دنیا ہمیں یاد رکھیں دنیا ہمیں پہچانے تو ہم خدا کو پہچانے ہم خدا کو یاد کرے ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں ہم خدا کو نہ بہتنا بھولائیں لیکن حالتیں حالوں میں جبلا دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم منزل میں جاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں خدا یا میرا تو اس ساکھ دینے والا نہیں ہیں آپ جائے تصور کریں سوچیں تصور کریں توصل کریں خدا سے کیوں خدا نہیں دے گا خدا جب اپنے دشواروں کو دیتا ہے جو خدا کو نہیں ملتا اس کو دیتا ہے خدا آپ تو خدا کی ماننے والے ہیں لہالہ اہلِ فید نے خدا کو یاد کیا دنیا میں اہلِ مین کا ذکر ہو رہا ہے آج میں نے چاہتا ہے کہ ذکرِ علی ایسے کروں کہ مرحب کی اولاد چین سے قبر میں سو نہ سکے ایسے کروں بھی کہ مرحب کی اولاد جو ہے قبر میں سکون نہ لے سکے کہا کہ علی کسے کہتے ہیں کہ علی اسے کہتے ہیں جو زہرہ کشو ہے علی اسے کہتے ہیں جو حسنہ کا بابا ہے زینب او بزر کا جنب او بزرگوار جناب زہرہ کشو ہے رسولِ قیدان کا چچازار بھائی رسولِ قیدان کا چچازار بھائی علی ایل ایل اکرم جب مولای قیدان کی بلاہدت کے پاس آیا جنابِ فاطمہ بنتی اصد اپنے گھر سے نکلیں اور اہلِ مین کو چھوڑ کر کوئی کہیں کر جانا نہیں ایک لیبت آ رہا ہے نکلیں آئی خانِ کامہ کے پاس خدایا خدایا آدم کا باسطہ خدایا نوہ کا باسطہ خدایا خلیل اللہ کا باسطہ خدایا قرآن کا باسطہ میری مشکل کو آثار کرنا مشکلی آثار نہ ہوئی خدایا خدایا آدم کا باسطہ خدایا نوہ کا باسطہ خدایا خلیل اللہ کا باسطہ خدایا اس کامے کا باسطہ خدایا 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 نوہ کا باسطہ کہ completing خدایا 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 کہوں کی کیسے آسان ہو جائے کیسے بھنے گاروں کو فیدراز کرنا مان کر دو کیا خوب کہہ دیا ہے شہروں نے یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی بس یہی عادت حفاظت کی زمانت ہو گئی ایک سبات کرتے ہیں ہاں 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 اب ہاں 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 بہت تمہجہ جائے کہوں آئیے بس اندر لے جا رہا ہوں انہیں کہتے کسے ہیں جناب فاطم اندیسن اندہ جائے سب سوئے باتیں کوئی دورانے کی بات نہیں ہے دیکھتے پہتہ سو بہی ہے اندازہ لگ ہوتا ہے لہجہ لگ ہوتا ہے نتیجہ لگ ہوتا ہے پہتہ سو بہی ہے پہر ہاں کہیں اندر علی کی ورادت ہو گئی علی رہ دین دن تک آنکھیں نہیں کھول رہی اچھے کہ بتائیں یہ ماں کا دل ہے آنکھیں میں تو یہ آگیا کہ ہو سکتا ہے بندہ بندہ نابینا ہو دیکھ گئے سکتا ہو جو پیدا ہوتا ہے یہ دیکھ گا سکتا ہو لیکن جب رسالت امامت کے پاس آئی بہت طرح جو جب بھائی بھائی کے پاس آیا بھائی نے بھائی کو گھنو اٹھایا اور جیسے ہی بھائی کی بھائی نے گھتا ہی آپ کو کھول دیا جب آپ کو کھول دیا تو علی نے رسول کے چہرے کے دیارت کی اور دیارت کرنے پر سلام کیا اچھا کریہاں پر جھولہ بدل کے کہا جائے کہ جب تک رسالت نہ آئی جب تک امامت نے آنکھوں کو نہیں کھولا رسالت آئی امامت کو گھوٹ نہیں لیا امامت نے جیسے ہی امامت نے رسالت کی گھوٹ پائی امامت نے آنکھوں کو کھول دیا کھولنے کے بعد امامت نے رسالت کے چہرے کا بیدار کیا پھر امامت نے رسالت کو سلام کیا رسالت نے امامت کو جواب دیا اور دینے کے بعد امامت کہتی ہے اے رسالت یہ بتا کہ قرآن سنو زبور سنو مجھے سنو توریت سنو اب دنیا والوں فیصلہ کر لو کہ علی کس کا چاہنے والا اور تم کس کے چاہنے والے سلام پڑے برمہ سلام پڑے برمہ سلام پڑے برمہ مجھے سلام آگے کیونکہ سنو علی کی ولادت بھی ہو گئی علی کو باہر لے بچے اصول یہ تھا بلا کہ جو پیدا ہوتا اس کو از دہے کے سامنے لاتھ رکھ دے کہ بہنیا اگر چھوڑ دیا حلالی نہیں چھوڑا کھا گے تو میں نے کہیں کو ہمارے پر جانے لاتھ رکھ دے اچھے یہی کار علی کے دات کی یو سول تھا یہ حضر علی کے ساتھ بھی کرنا تھا علی کو رکھا کیسے علی کو رکھا آئے جب آئے علی نے پکڑ کے چیل دیا اللہ حض پر علی نے پکڑ کے چیل دیا اب مسئلہ بھن گیا اے امتہ علی تمہارے میڈے نے کیا کر دیا یہ آپ کے سے بتا چلے کہ کور ہلالی ہے کور غیرے ہلالی ہے ابو تعلیم نے جواب دیا رسول نے جواب دیا آج سے حصول بدل گیا علی کو بے کرنے کے بعد اگر چیل دیا جائے تو سمجھ جانا ہلالی ہے اگر چیل دیا جائے سمجھ جانا جائے ہلالی ہے سمجھ جانا جائے سمجھ جانا جائے اے بغیرے ہلالی ہے آج اس لئے مہرہ ایک اے اکثر پہ سمجھ جانا جائے کہتمی جانا جائے ایسے جواب دیا کرو کہ مرحب کیوانا چین سے قبل میں نہ شکرس ہو سکے کیونکہ موصلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نامِ علی ہی بتاتا ہے جس کی ماں نے امانک میں خیانت نہیں کی ہے اور جس کی ماں نے امانک میں خیانت کی ہے میرے بھائی علیہ نے نعرہ لگایا ہے دو مشروعات آتا کہیں سو لیجے حیدر حیدر بول لہا ہے حیدر حیدر بول لہا ہے کانوں میرے گھول لہا ہے ایک علی کا نعرہ دیکھو سب کے شجرے کھول لہا ہے سوال پردر محمد تھا سب کے شجرے کھول لہا ہے یہاں نا اگر چینا کھنے کے بعد سمجھنا جائے ہاں آنی مالا تو سمجھ جائے ماں نے ہم آدم میں خیانت دیکھئے ضرور ہوا ہے یقیناt علی کے بہت 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 ہے بسم اللہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں إبن�Leabhaz نے کہا ! بسم اللہ یا تفصیل بعد ذک种 resentment sufficientимость طرح سنو بسم اللہ کی تفصیل مرات آؤل نے رہایب ہمradas المرخدان سنگا وقت آیا ابن عباس سے مولا ایک کائنات نگا ہے ابن عباس بس اتنا جان لو کہ پورا قرآن سورہ حمد میں سورہ حمد بسم اللہ میں بسم اللہ کے نیچے بسم اللہ میں جو میں ہے دے کے نیچے جو نکتا ہے میں وہ علی ابن عبیدالیم ہوں اب دنیا والوں جسے علی مجھ کو مٹانا ہے پہلے وہ قرآن مٹائے اور جو قرآن مٹائے گا وہ وقت کا مرتد کہنا آئے گا مرتد کہنا آئے گا اور کیا مجھے خلال تم نے کہہ دیا ہے ساکھی ایک اوثر میرا بھائی شاپائے بہشن ہے سب سے عالی میری زوجہ اس کا حضر میں مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں مختا بن کر میں درستگیازلہ حمد آئے shot اکیا Acharya فرمجانئی حرمły کبھی اب اگرین wells اب آئیے کیونکہ ہوا ہے کہ ممتانا سورہ حمد ہوئیے تو پیلیا فرمجانئی حد ہے تکلیل بھائی پر خلال سے مختل salir ارے کون کا کمال ہے عالی خانہ کے اح combat مجھوں میں ہیں یہ آخر پر خدا ہو گئے ہیں تو میںenessے پر کرمال ہوئے ہیں کریای نہیں ہے تو کوئی کمال 2004 علیشتہٹ کرمال ahí جلدیا ہے یا علی کے بعد کرمال دے ہیں آپ کوئی substance سیدہ کوئی نہ ہوا لیکن علی کے بغض میں نہ جانے کیا کیا بھگنے لگے اور کیا شیر کہہ دیا ہے کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب بھول گیا ذہن سے دامنوں اکلوں شعور جھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکا ہے علی کے بغیر محمد اللہ علی کے بغیر اہل بیت کے علی کے بغیر اہل بیت کے علی کی ماں کی مشکر آزان نہ ہوئی جب مولین کا پاس آنا دیا اور علی کی ماں چھوڑے میرے پاس کتاب رکھیں یہ جسے دیکھنا ہو تم میں سکر ہو آنا دیکھنے کا رسول خدا کی دعا ناقبول ہوئی بغیر اہل بیت کے ہاں ہاں رسول خدا کی دعا ناقبول ہوئی ایک بادشاہ کا وقت تھا بادشاہ یہ کہتا کو رکھا آیا کہ جب میں مر جاؤں جب میں مر جاؤں تو کچھ میرے جاورات ہے جا کر رسول کو دیتے گا اس کا مر بڑی بادشاہ کیا ہے کہ رسول کو دیکھو آنے کو دیکھو تو اس پہ کوئی دیکھن کو سکھانی بادشاہ کیا ہے جب میں مر جاؤں تو کچھ سوڑے ہیرے جاؤں جا کر رسول کو دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے کیا ہے سہری نکالا کہ تو رسول تک پہنچائے اسے دے جنہاں بہت امید ہے جو رسول کو دکھائے رسول تک پہنچائے اسے دے جنہاں آچھا باکشا امر گیا اور جو ہوا ہی ہو کہ تفنا کے باکشاں پہنچا آیا آنے کے بعد دیان ہوا اور چڑھے بنا جو جو ہیڈی نوارات تھی اب آنے لگا شہرہ میں پہنچا تو تین افنات تھے بہت امید ہے تین افنات تھے تو اس نے پوچھا کے بتائیے کہ ہم رسول تک کیسے پہنچے بہت امید ہے رسول تک کیسے پہنچے تو تین افنات نے کہا کہ کلیب کا موقع ہے رسول پلا راستہ جائیں گے کہاں پہ چلے جانا ابھی حضرت کرنے بہت امید ہوئے ہو اب خلاب وہ ناؤتہ سو گیا لے گیا جب دیکھا تو ہیڈا آگی سو گیا جب سو گیا تین افنات کی جو ہے نیت ہوئی خراب اللہ برکتہ تین افنات کی نیت ہوئی خراب دو جوانتے گوڑا تھا تین افنات کی نیت کیا جائے بہت امید کی جوانات کیا جو ہے حصہ تکانا تھا موڑے دیا جب آپ کو بتایا ہے تین افنات کی نیت بدلتے کیلئے تین افنات کی نیت کیا جائے اب ازید آنے مطلب سنیے جو ہلا لیوڑنے آگے جب لیوڑنے لگے جب حضرت کو بڑے خرمانات ہوتے ہیں کہے دیکھوں کو سو رہا ہے میلے کا گھر ساکت گیا کہ سب سے بڑے خرمانات ہوتے ہیں لیاں پر کام میلے کیا کہاں پہلے میلے مات آجو اسے 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 مات آجو گھٹی گئے آئے مار دیا لوٹنا شروع اس کے بعد گرنا ہے جس اون سے وہ آیا تھا اس اون سے اس کے خون کو تپلے بڑت سے رگا رہنے کے بعد چنا جب چلنے لگا دوسرا دی رایا رسول جا رہے تھے رسول کے ساتھ صحابہ بھی تھے رسول نے دیکھا کہ اوچا رہا ہے رسول نے صحابہ کو ہوں دیا کہ جدن جدن اوچ جائے ساتھ ساتھ چلو اچھا اوچھ لے کے آیا کہاں پہ جہاں پہ وہ آدمی مرا تھا اور وہ تین بٹھوارا کر رہے تھے رسول نے کیا سخت جونا کہا ہے رسول نے کہا کیا سخت صحابہ خدا کی یہ جہانونی کھٹے ہوئے یہ جہانونی کھٹے ہوئے بٹھوارا کر رہے ہیں اور ایک مرد پڑا مرا ہوا ہے رسول نے یہ جہانونی کھٹے ہو جو بٹھوارا کر رہے اور ایک مردہ مومی مرا پڑا ہے اب ایک مردہ رسول نے کہنا دے کہاں کیا مادنہ سب کو لے کے چلو آئے دربار میں رسول نے کہاں کیا ہوا کیا مسئلہ ہے میں نے کھٹے ہو میں نے کہا کہ بتائے اہلویٰ کی کسی دعا نکیل ہوئی ہے بتائے اہلویٰ کی کسی دعا نکیل ہوئی ہے ایک مرد پڑا رسول نے کہاں کیا کر جاتے ہو بتاؤ کیا بات ہے جو ٹھیک دے جائے کہ میرا سامان انہوں تلہ رہا تھا پکڑ رہا گیا ہم نے جانتا جائے کیسے مانڈ آیا جبراہیل ابھی تعلیل ہوئے یا رسول اللہ پور صدر یافت کریں رسول اللہ کیونکہ پڑا مصافی ہوئے بتاؤ کیا بات ہے جیسے رسول مصافی ہوئے اسے بات رہے یہ بات رہے یہ بات رہے یہ بات رہے یہ بات رہے لیکن عزیز آل محترم وہ جو تھی کہاں یا رسول اللہ ہم آپ کو مونی مانتے ہیں ہمارے اوپر جادو نہ کریں بہت توجہ ہمارے اوپر جادو نہ کریں اب سنیئے جملہ میرے جملہ جا آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کیسے کر دیا کہ جملہ کیسے کر دیا بہرحال افسر لیسی یہ بات جب رہیلہ بینہ یارت صلی اللہ جو منا ہے اس سے دریافت کریں رسول نے ہاتھوں پڑھایا خدایا یوسف کا باستہ خدایا ابراہیم کا باستہ خدایا اسماعیل کا باستہ خدایا آدم کا باستہ خدایا خلیل اللہ کا باستہ خدایا خدایا یوسف کا باستہ خدایا آدم کا باستہ خدایا خدایا اس آدمی کو زندہ کر دے بہت طور جو اس مردے کو زندہ کر دے مردہ زندہ نہیں ہوا یادتکے اس کے بعد رسول نے کہنا کہ گھر نہیں ہوا لیکن گھر میں چھوڑا اب مردہ زندہ نہیں ہوا جب تیسری مردہ رسول نے کہنا تحرابت ہو سکھایا اب جب رہیلہ یارت صلی اللہ جب تک زندہ مردہ نہ ہوگا خدا نے کہا ہے رسول سے کہہ دو کہ پہلے اپنے اہلِ بیت کو بھی متصل کریں بہت نوچھو پہلے اہلِ بیت کا نام لے اہلِ بیت کا نام لیں گے سب ان کی حاجتیں قبول ہوگی ان کی دعایں قبول ہوگی اب رسول attacking؛ میں ہاتھوں م domہایا خدایا آدم کا واستا خدایا لوح کا واسطہ خدایا بیدریس کا واسطہ خدایا ان کا واسطہ خدایہ نکا واسطہ خدایہ حسین کا واسطہ خدایہ رمجزار کا واسطہ جیسے ہی فاسطہ دیدعا تھا مرتا زندہ ہونا تھا خدا زندہ ہوا تو آپ مصداعد� Geschوة B別ھوں حسن tells رسول نے کہنا تو مشکل خلانہ دولیا رسول نے کہا کہا جو لیان ہے فرمال اللہ مرا یہ شعبان تھا میرے بابا یہ کہا تھا میرے بابا یہ کہا تھا میرے بابا یہ کہا تھا یہ آدم آیا تھا یہ لوگوں نے جوہاں کیا اب حسن نے کہنا کتنا رحمان ہے حسن نے کہنا دیکھا اگر اسلام قبول کرلوں گا تو چھوڑ دینا کہ حسن نے کہا ان لوگ نہیں قبول کرو کہ یہاں پر بھی جانوی ہو وہاں پر اللہ نہیں ہو لیکن ان عرب کے پتو ایسے تھے جنہیں بہت جانہ پسند تھا لیکن اسلام قبول کرنا کا ذنب نہیں تھا کا یا رسول اللہ اسلام کو نہیں پسند کریں گے جو کروانا شبانی ہے رسول نے جنات کو حکم دیا کہ تینوں کو فاصیدے دی جائے اب علی دان مدرب پتائیے چلا یہ دنیا میں بھی لانتی ہو کر مرے آخرت میں بھی گئے تو جہنمی سلام پڑھ دے بات اللہ محمد اللہ رسول اللہ باہر Hambach te رسول اللہ قبول ہم فائد قولتے چند کریں گے چلے ہمارا پک² کام دیا ہے تو اسے بہر баб پہ ہمارا پکک آم دیا ہے میرے بے اذنیا جائے ابتان بتاکیم اہماریا ہے رسول اللہ ہمبارا چوسرانے کہラسل اللہ چوباند میں چوباند میں موسیقی جب ہم آپ انکرتے ہیں جب ہی ایمہ کی ایک ہے تو اس کے بعد آپ آرنی بہت دیائیں ہے آپ خیالی میں کہتے ہیں لیکن جاتا ہے تو اس مجھے لے گناہ یا کتے گھوڑ کریں گے دس کرنا ہمارا ہوں گے آقا ہے آپ انکتے ہیں آپ کسی کی سکھا جانے نہیں ہے جبکہ دلکہ رکھیں ہائے دلناتشنا ہے ہائے گا سکری کوشنا ہے ہائے گا سکھا ہے ہائے دل آئچ نہیں ہمارا دنیا کا اصول یہ ہے کہ کسی کہاں موت ہو جائے تو ہم ترساند ہیں اس کے در پر جاتے ہیں جانے کے بعد پرسا پشت کرتے ہیں اس کے گھر پر رہتے ہیں تو سے یہ نہ لکھے کہ مرنے والے کے ہاں کوئی تینشن ہے مرنے والے کیا کوئی مشکل ہے ہاں تو ہاں پھائے رہتے ہیں کہ کھمرانہ نہیں ابھی ہم موجود ہے لہذا ایک ٹم پر سکر رہو اگر کسی کا باپ مل جائے تو لوگ سواہ دیتے ہیں اگر کسی کا بیٹا مل جائے تو لوگ سواہ دیتے ہیں اگر کسی کو ماں مل جائے تو لوگ سواہ دیتے ہیں ہائی کھمرانہ کو زہرہ کا پھولہ مارا گیا زہرہ کا پھولہ کھر ہو جائے گیا لیکن کیسے لوگ ہیں تو زہرہ کے لال کو پھولسہ پیش کرنے ہوں گا ہے آزادارو کیا خوب کہا ہے بھی بھی شہر نے اب پاس مر گئے تعلیت پر جدا ہوا آرے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا آزادارو نے مضلوم کر بدا جب کر بدا کے میدان میں کوئی نہ بچانا امان حسین خیدے میں آئے آنے کے بعد کہتے ہیں زینب خدا حافظ یہ حسین جا رہا ہے رواب خدا حافظ یہ حسین جا رہا ہے لیلہ خدا حافظ یہ حسین جا رہا ہے تصور شردادار رونے کے لیے فقط یہی نام کافی نام کافی ہے نام حسین اگر کسی نے نام حسین کو تصور کر لیا کر بدا کو تصور کر لیا تو آج سے آسو نہ ہوگیں گے عطادارہ نے مضلوم کربلا ایک منطبہ امام حسین جب جانا لگے جانے لگے تو راوی بیان کرتا ہے خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے ایک منطبہ امام حسین اپنے باب افادار گھوڑے کے پاس آئے آنے کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا آفاز میں نے تمہیں سوار کیا مجھے کون سوار کرے گا آنو محمد میں نے تمہیں سوار کیا مجھے کون سوار کرے گا علی اکبار میں نے تمہیں سوار کیا مjھے کون سوار کرے گا اے جناب زینف آگے بنی کا بھئیہ مدینے میں آپ نے سوار کرویا تھا نا کربلا میں یہ بہت سوار کرے گی ایک منطبہ میر رہی سال اللہ او تعالی مقام آگے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حسین جب کی چلے بازے دو پاہرگن کو نہ تھا کوئی جو تھا میرا کابی توسن کو سکینہ جھال نہیں تھی اب آکے دامن کو حسین چکے گھڑے تھی جھگائے گردن کو آرین نہا سزا تھا کوئی شاہے کربلائی کو ساکت بہن نے کیا تھا سمار بھائی کو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجے سمٹی زہرا کے لال کو کسی نے پیر سے مانا کسی نے تبر سے مانا کسی نے کسی جیس سے مانا آزادارو کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا گربلہ کے پتھر کو اٹھا کر حسین کو مارتا حسین تڑھا کے کہتے انیس دو ہے زخم تنے چاک چاک پر زیناب نکر حسین تڑپتا ہے آگ پر بابور بتا بابور بتا تڑپتا ہے